اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائن کلاس چیپٹر نمبر 2 ہم سٹارٹ کر چکے ہیں سٹرکچر اوف ایٹم اور اس کے اندرے ٹوپک ہے ہج الیکٹرونک کنفیگریشن چیپٹر 2 کا جزٹ ہم نے ریدرفور موڈل پڑھا ہے اس کے بعد ہم کنفیگریشن پر آگئے ہیں باقی جو ریمیننگ پارٹ ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے الیکٹرونک کنفیگریشن کا مطلب کیا ہے جب آپ ایٹم کو دیکھیں تو ایٹم کے درمیان میں آپ کو ایک ٹائنی نیوکلیس اور سائٹ پر الیکٹرونز نظر آتے ہیں الیکٹرونز کس میں ریولو کرتے ہیں الیکٹرونز شیلز میں ریولو کرتے ہیں ان شیلز کے اندر آگے سے فردر سب شیلز بھی ہوتے ہیں تو الیکٹرون اپنے آپ کو کیسے ڈسٹریبیوٹ الیکٹرونز نے کیا ہے ان شیلز کے اندر اسی چیز کو اور سب شیلز کے اندر اسی چیز کو ہم الیکٹرونک کنفیگریشن کہتے ہیں اور ایسے شیلز چار ہیں ہمارے پاس K, L, M اور N یہ جو ہے وہ نیوکلیس کے قریب ترینوارا شیل ہے نیکس میں آپ کو سب ڈائیگرامز پکٹوریل ریپریزنٹیشن کے ساتھ دکھاتی ہوں تو جو جتنا نیوکلیس کے قریب ہے اس کی انرجی اتنی ہی کم ہوتی ہے وہ اتنا ہی سٹیبل ہوتا ہے اس یونیورس میں ہر سپیشی کوشش کرتی ہے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی اور سٹیبلائز وہ تب ہوتی جب وہ اپنی انرجی کو کم کر لیتی ہے تو جو نیوکلیس کے قریب ہے وہ سٹیبلائز ہے اور اس کی انرجی کم سے کم ہے چار ہیں یہ K, L, M, N جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اندرمیان میں نیوکلیس سائی سائیڈ پہ سب سے پہلا شیل K ہے دوسرا L, تیسرا M اور چوتھا N ہے اور دوسری سائیڈ پہ اس کے اندر جو نمبر آف الیکٹرونز پائے جاتے ہیں وہ بھی دکھائے گئے ہیں Like K پہلا ہے تو پہلے ہی نمبر پہ دو بھی لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے L دوسرا ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ کو یعنی کہ اسی اگر دائرے کو آپ پورا ایکسٹینڈ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ L کے اندر 8 الیکٹرونز ہیں M کے اندر 18 الیکٹرونز ہیں اور N کے اندر 32 الیکٹرونز ہیں 2, 8, 18, 32 اس طرح ہے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے یہ تو ہیں شیلز کے اندر نمبر آف الیکٹرونز آگے سے ان کے اندر فردر سب شیلز بھی ہوتے ہیں ان کو اب ہم دیکھیں گے اس کو یاد کرنے کا کلاسک طریقہ ہے سب شیلز S, P, D, F, 4 ہوتے ہیں K کے اندر صرف S ہے سب سے اوپر آپ کا ایرو سائن نظر آپ کو آ رہا ہے K کے اندر صرف S سب شیل پایا جاتا ہے L کے اندر S اور P سب شیل ہوتا ہے M کے اندر S, P اور D سب شیل ہوتے ہیں اور N کے اندر S, P, D اور F سب شیل ہوتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لئے آپ ایک سیکوينس یاد کریں گے سکول, سکول, پبلک سکول دیویئن پبلک سکول دیویئن پبلک سکول فیڈرل دیویئن پبلک سکول اور فیڈرل دیویئن پبلک سکول آپ کی میٹرک تک اس کو اتنا زیادہ آگے جا کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ اتنا بھی اگر یاد کر لیں سکول, سکول, پبلک سکول تو آپ کی کنفیریشن جو ہے وہ 18 deleting تک کور ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اٹھنے کا ایک طریقہ ہے n equal to 1 n represent کرتا ہے number of shells کو n equal to 1 mean k کی بات کی جا رہی ہے n equal to 1 k ہے تو k کے اندر صرف ایک sub shell ہے جس کا نام s ہے n equal to 2 l ہے l کے اندر دو sub shells ہیں s اور p n equal to 3 کے اندر n equal to 3 کیا ہے k l m m m کے اندر تین sub shells ہیں sp اور d پھر n equal to 4 n ہے k l m n تو n کے اندر آگے سے 4 sub shells ہیں sp d اور f hope so اب آپ کو clear ہوا ہوگا کہ نیوکلیس کے بعد جو shells ہیں shells کے اندر further sub shells ہیں ان کے اندر آگے سے electron کس طرح پائے جاتے ہیں وہی ہمارا آج کا topik ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں electronic configuration اب یہ configuration example آپ کو دیکھے سمجھائی گئی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا سب سے پہلے آپ نے لکھتی ہے school school public school تو آپ نے اتنا لکھ لیا اب یہ گنتی کس طرح لگانی ہے school s سب سے پہلے s کس کا تھا k کا تھا k کون سا shell ہے پہلا تو اس لیے one s پھر s اور p دوسرے shell میں s بھی تھا p بھی تھا اس لیے وہ دوسرا shell ہے تو اس کے ساتھ ہم نے two لگایا پھر تیسرے کا s تو اس کے لیے ہم نے اس کے ساتھ three لگا دیا اب یہ اوپر جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے two two six یہ کیا یہ number of electrons ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے class s holds up up to two electrons p holds up six electron and d holds up ten electron جیسے وہ ہم نے یاد کیا دو اٹھ اٹھارہ بتیس اس طرح دو چھے دس چودہ بھی ہم نے یاد کرنا ہے s میں صرف دو electron آتے ہیں اس لیے ہم نے لکھا one s two اگر دوسرا بھی ایسے دوسرے shell کا ایسے ہے اس میں بھی دو ہی electron آئیں گے so two s two p کے اندر جیسے کہ میں نے اوپر بتایا کہ چھے electron ہوتے ہیں so two p six پاکی بچے ہی صرف ایک ہیں اس لیے three s one لکھ دیا تو یہ configuration ہے sodium جس کا atomic number 11 ہے اس کے علاوہ جو electronic configuration ہے یہ میشہ یاد رکھئے گا atomic number کی base پہ ہوتی ہے note on atomic mass ٹھیک ہے تو atomic number sodium کا 11 ہے آپ کس لیے بس میں 13 تک ہے اب آپ نے try کرنا ہے پہلے جو 10 elements ہیں ان کا try کر کے دیکھ لی جیے گا تو باقی کی جو کوئی confusion ہوگی انشاءاللہ ہم cover کر لیں گے thank you class